موسیقی اعوذ باللہ من الشیط والن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ لائکہ ویورٹی ایس ففٹین کا پارٹ ٹو ہے تو پہلے ویڈیو میں ہم نے یہ اوپر آپ کے پاس آئیکن شو ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کری تھی یہ اصل میں اس کے شارٹ آئیکنز ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس کے فنکشنز ہیں آپ کو اگر ایمرجنسی کسی لیولز میں جانا پڑے ٹھیک ہے تو آپ اس کو جس سمپلی کلک کریں گے اوکی ٹھیک ہے جس سمپلی کلک کریں گے تو یہ آپ کو ان کے آئیکنز پر لے جائے گا تو جسی یہ بیول وغیرہ ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آئیکنز آپ کو اوپر شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بعض اوقات بائی ڈیفارڈ اگر آپ کے پاس لائکہ کا انسٹرومنٹ آتا ہے نا تو یہ ہائٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بعض کیونکہ جب انسٹرومنٹ آپ پرچیز کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ اوپر شو ہو رہے ہوتے ہیں یہ شارٹ آئیکنز ہیں ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے آپ جس پر سمپلی کلک کریں تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں میں جس ایک پوری انفرمیشن دیتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہائٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ انسٹرومنٹ ہو اور یہ آپ کے پاس ہائٹ ہوں تو اس صورت میں آپ نے ان کو آن کہاں سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو آپ نے آن کہاں سے کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے دیکھیں ابھی میں نے وہ جو اوپر آئیکن تھے ان کو ہائٹ کر دی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں جب آپ انسٹرومنٹ پر کام کریں تو آپ کے پاس اس کا انٹرفیس اس طریقے سے ہو یہاں پہ اوپر آئیکن شو نہیں ہو رہے تو سب سے پہلے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوزر یوزر کا مطلب ہے کہ جو آدمی استعمال کرنا چاہتا ہے ٹی ایس کو اس کے متعلق ساری سیٹنگز اسی یوزر کے ٹیب میں ہیں آپ اس کو سمپلی اوکے کریں آپ اوکے کریں اس کو اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کلک ٹھیک ہے یہاں سمپلی آپ فور دبائیں گے تو وہ بھی آپ چار نمبر اس کے یعنی کہ یہ جو فور نمبر ہے یوزر تو آپ یہاں سے فور پریس کریں گے تو آپ ڈریکٹل اس کے انٹر اندر ہو جائیں گے یہاں آپ یہاں سے لے کر ٹیسر کریں اس کو آپ اوکے کریں گے تو آپ اس میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یوزر میں جانا ہے جوزر میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے سسٹم اینڈ سیٹنگ میں ٹھیک ہے سسٹم اور سیٹنگ دیکھیں یہ سسٹم اور سیٹنگ یعنی یہ ٹوٹل سیشن کا آپ کے اوپر سائن نظر آ رہا ہے یہ اس میں ایک چھوٹی سی گراری بھی نظر آ رہی ہے اس کی جو سسٹم کی سیٹنگ ہے اس میں جانا ہے اس میں جانے کے لیے آپ اس کو جہاں سے اوکے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سسٹم اینڈ سیٹنگ میں تین نمبر پہ آپ کے پاس آپشن ہے سکرین اینڈ آڈیو آپ اس کو جس اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو جو چیز آپ یہاں سے چیک کر دیں گے وہ ہائیڈ ہو جائے گی تو میں کہتا ہوں کہ یوز ٹچ سکرین یوز انسٹرمنٹ آئیکون ٹول بار ٹھیک ہے میری مائز یعنی اگر آپ اس کو جہاں سے چیک کریں گے تو یہ آپ اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو یہ بائی ڈیفالٹ اس کو دیکھیں اوکے کرتا ہوں تو یہ نئی شو ہو رہے تو میں دوبارہ یوزر جاتا ہوں سکرین آڈیو میں جانے کے بعد اس کو یہاں سے انچیک کرتا ہوں اوکی کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آئیکن شو ہو جائیں سب سے پہلے جب آپ پروٹو سیشن پر کام کریں اگر اس جیسا کوئی سین آجائے آپ کے پاس تو سب سے پہلے آپ نے یہ آئیکن شو کرنے ہیں ان آئیکن کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ بہت شارٹ کٹس ہیں یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے تو ابھی ہم اپنے ویڈیو کی طرف آتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے ہم ایک ٹیپ کو کھولیں گے اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ اس کو یوز کریں گے تو سمپلی ہے گو ٹو ورک گو ٹو ورک میں جائیں گے تو یہ سٹیشن سیٹ اپ ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ جوبز اور سیٹنگ میں آئیں تو آپ کے پاس یہ آئیکن شو ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جوبز اینڈ ڈیٹا میں آپ اس کو اکی کریں تو سب سے پہلے جوبز میں وہ سمپلی بتا رہا ہے نیو جوب آپ نے نئی جوب کریئٹ کرنی ہے ویو اینڈ ایڈٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے نیو جوب سے آپ مراد آپ نئی جوب یہاں میں بنائیں گے تو میں یہاں پہ صرف سمپلی یہاں پہ لکھتا ہوں ٹی ای ایس ٹی ٹیسٹ ٹھیک ہے ڈسکرپشن اس جوب کی کوئی بھی ڈسکرپشن آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کریٹر ڈسکرپشن کچھ بھی ہو سکتا ہے جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں کریٹر یعنی جو آدمی یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو بھی سرویور ہوگا میرا نام متصر ہے تو میں اس کو متصر کرتا ہوں اب یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جوب آپ نے جو بنائی ہے اس میں جو آپ یہ طرح میں ڈیٹا میجر کریں گے وہ جو جا کے سیو ہوگا وہ کس میں سیو ہوگا وہ ڈیوائس میں سیو ہو یا میموری کارڈ میں سیو ہو اگر آپ یہاں سے میموری ایس ڈی کارڈ کرتے ہیں تو وہ بائٹ اس میں جا کے میموری کارڈ میں سیو ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا جوبز کے بارے میں جنرل کا ٹائب آگیا کورڈ لسٹ ٹھیک ہے کورڈ لسٹ ہے مراد کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سارے کورڈ آپ بائی ڈیفالٹ کر لیتے ہو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو کوڈ ٹائپ نہیں کرنا پڑتا آپ نے ایک ہی دفعہ کوڈ ٹائپ کر دیا جی یعنی گراؤنڈ اور پی او ال پول اور روڈ لیفٹ رائٹ سٹورم سینٹری ٹری پول یعنی جو بھردورہ جو بھی کوڈ آپ اس کو کر لیں گے تو بائی ڈیفالٹ آپ کو یہاں پہ شو ہوں گے ہم نے چونکہ یہاں پہ کچھ نہیں کیا ہوا تو میں یہاں پہ نیو کرتا ہوں نیو نیم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی کوڈ کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں پی او ال پول ڈسکریپشن کی دیتا ہوں میں یعنی پول یعنی کہ میں اس کوئی بھی کر سکتا ہوں ڈسکریپشن آپ دیتے ہیں کہ الیکٹرک ای ال ای الیک ٹرک پی او ال الیکٹرک پول کریٹر مدستر جو بھی ہے تو میں اس کو جسٹ انسرٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو اوکی کرتا ہوں تو سٹور کرتا ہوں تو یہ میرا کوڈ ایک سٹور ہو گیا ٹھیک ہے اس نے ایک کوڈ کر دیا تھیک ہے اس نے بتایا یہ پول ہے ٹھیک ہے پول اس ڈیٹ کو اس نے کریٹ کی ہے ٹھیک ہے اب میں نے اور کریٹ کرنا ہے تو میں پھر یہاں پہ جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ جانے کی بات کروں گا سٹenf اس کی کچھ بھی دیں کریٹر اس کا سٹور کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح وہ سارے کوڈز نا وہ سٹور کر لے گا ان کوڈز کو آپ نے کہاں یوز کرنا ہے جب آپ مثال کے طور پر آپ سروے کر رہے ہیں جو بنا لی ہیں جب آپ جو بز میں کام کریں گے نا تو پھر آپ نے کوئی مثال کے طور پر پول آ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ بار بار اس میں ٹائپ کریں پی او ایلا آپ یہاں صرف اس کو اکے کریں گے تو وہ کوڈ جو ہے نا وہ پوائنٹ میجر کریں گے اور وہ پوائنٹ کے ساتھ اس کا جو کوڈ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت ایڈوانس نیول پہ آپ انشاءاللہ آپ اس پہ کام کریں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا جیسے بہت بڑا سروے ہو ٹھیک ہے جیسے میں نہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہاں جیسے یہاں پہ ریاض میٹرو بن رہی ہے میٹرو میٹرو رینڈ کا پرجیکٹ ہے تو اس میں جو سروے ہوتا ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں اس میں ضرور دیتی ہیں تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی چیز آ جائے ایسی تو آپ کے علم میں ہو یا آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو ایسی کو آپ سے پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ریسیکشن سٹیک آؤٹ سروے کا تقریبا ہر سروے کو پتا ہوتا ہے جو ٹوٹر سیشن کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں تو وہ جو جب آپ جاتے ہیں ایچ آر میں ایک آفیس میں انٹرویو کے لیے تو وہاں جو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تین چیزوں کا تو پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی آ رہا ہے یہ انسٹرومنٹ یوز کر لے گا اس کو سروے کا یہ پتا ہے اس کو سٹیک آؤٹ کا بھی بتا ہے اس کو ایریا نکالنا بھی انسٹرومنٹ سے آتا ہے یہ سیکشن بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جب چیزیں پوچھتے ہیں تو پھر آدمی کہتا ہے یار اس کا یہ کونسی فیلڈ میں یوز ہونی ہے لیکن یوز تو نہیں ہونے لیکن اس کا پتا تو آپ کو ہونا چاہیے نا تو اس لئے میں ہر چیز ڈیڈیل کے ساتھ بتا رہا ہوں تو کیاڈز فائل ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کچھ یہ جو ٹوٹل سٹیشن کی جو جو آپریٹنگ وینڈو ہے جو اس میں سافٹوئر اس ٹوٹل سٹیشن کے اندر یوز ہوتا ہے یہ کیاڈز کی کچھ فائل ہے جن کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان میں اگر آپ کیاڈ کی فائل کو کوئی آٹو کیاڈ کی فائل ہے کہ لو ورجن میں سیو کریں ٹھیک ہے لو سے مراد دوہزار آٹھ ساتھ نو کے ورجن میں اس کو سیو کریں ٹھیک ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ آٹو کیڈ کی فائل جس ڈائیمنشن کے ساتھ آٹو کیڈیں بنی ہوگی یہ آٹو کیڈ کی فائل اس میں وہ امپورٹ کرے گا آپ یہاں سے اٹیچ کریں گے اٹیچ کرنے کے بعد وہ اس کو امپورٹ کر کے آپ اس کو اس میں کھول کے بقیدہ اس پر کام کر سکتے ہیں کوارڈنیٹ سسٹم تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ 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 کوڈ کیڈ فائلز کوارڈنیٹ سسٹم اور ٹی پی ایس کیل یہ عموماً وہاں پہ یوز ہوتا ہے جب آپ جی پی ایس کے ساتھ کام کر رہے ہو تو ابھی میرے پاس جی پی ایس تو نہیں ہے لیکن میں ان کا جو فنکشن ہے جو ان کا یوز ہے وہ آپ کو بتا دوں گا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے پاس جی پی ایس آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرے اللہ آپ سب کی تندرستی اور میری بھی صحت دے آپ اس کو دیکھ کے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جی دن ڈیٹیلی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ کوارڈنیٹ سسٹم کوارڈنیٹ سسٹم سے مراد کہ آپ کس کوارڈنیٹ پہ کام کر رہے ہیں کس ڈیٹم پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ نے خود سے کوئی لوکل لوکل پہ کام کرنا تو آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس جی پی ایس اٹیچ ہوگا تو یہاں پروجیکشن بھی شو ہوگی اور اس کا ڈیٹم لیل بھی شو ہوگا لیکن یہ سیمیلیٹر ونڈو ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا تو یہ وہ چیز ہے کوارڈنیٹ سسٹم یہ ٹی پی ایس سکیل ٹھیک ہے سکیل سے مراد کہ آپ کا جو سکیل فیکٹر ہے وہ کیا چیز ہے یہ بہت اہم چیز ہے سکیل فیکٹر جب آپ نے سیمپل ٹوٹل سیشن پہ کام کرنا ہے نا ٹھیک ہے جی پی ایس کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کرنا تو اگر آپ کے پاس بالفرض دو کوارڈنیٹ ہیں امانہ کے میں ان چیز کی یہ پوائنٹ درہ کلیر کر لیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اس ٹوٹل سیشن میں بائی ڈیفارڈ جو جو سکیل ہوتا ہے نا فیکٹر ہوتا ہے وہ ون ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ون از ایکوال ٹو ون یعنی ایک میٹر برابر ہے ایک میٹر کے اگر آپ ٹوٹل سیشن سے پچاس میٹر کا ڈسٹنس میجر کرتے ہیں پچاس میٹر دور آپ کا حیل پر مجود ہے آپ اس پر ٹارگٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل سیشن آپ کو مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل سیشن آپ کو ڈسٹنس پچاس میٹر کا تو وہ جو پچاس میٹر کا جو ڈسٹنس ہے نا وہ از ایکوال ٹو ہوگا ون از ایکوال ٹو ون لیکن اصل میں جب آپ کا سروے دھو دھائی سو کلو میٹر سے بڑھ جائے گا یعنی پانچ سو میٹر سرفیس پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ارث کا جو کرویچر ہے نا وہ ٹوٹل سیشن کیلکولیٹ نہیں کرے گا وہ کیلکولیٹ کیوں نہیں کرے گا کیونکہ آپ کا سکیل فیکٹر جو اس میں آپ نے انٹر کیا ہوا ہے وہ ون از ایکوال ٹو ون ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایرر آپ کے سروے میں آپ کے کام میں داخل نہ ہو تو اس سکیل فیکٹر کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کام شروع کرنے سے پہلے اس کی میں نے بقاعدہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے سکیل فیکٹر کی اب میں اس کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں وہ سکیل فیکٹر کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے کس طرح نکالنا ہے وہ آپ کے کام پہ کس طرح اثر انداز ہوگا وہ ساری ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں دی ہوئی ہے وہ آپ جی پی ایس کی ویڈیو میں جا کے پلی لیسٹ میں وہاں پہ چیک کر لیں تو جب آپ نے امانہ کسی دو کوارڈنٹ لے کے آتے ہیں جس کی ایک ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں این العبد پہ ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کو دو سو ریال کا ایک کوارڈنٹ ملے گا تو دو ٹی پی ایس کے ٹی ایس کے لیے دو کوارڈنٹ چاہیے ہوتے ہیں تو ان دونوں کا جو سکیل فیکٹر ہے وہ ساتھ میں دیا ہوگا تو اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتنے آپ کا سکیل فیکٹر کا بھی ایرر نہ ہو تو دونوں سکیل فیکٹر کو جمع کر کے دو پہ تقسیم کر کے ان دونوں کی ایورج لے لیں اور وہ اس میں انٹر کر دیں ٹھیک ہے وہ میرے خیال سے وہ کچھ اس شکل میں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں ذرا سب کو ڈریڈ کرتا ہوں وہ پوائنٹ نائن نائن سیمن ایٹ فائی سکس تری فور فائی ایٹ وہ کچھ اس فگرز میں ہوگا ٹھیک ہے اس فگرز کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں یہ فگرز آپ خود سے نہیں دے سکتے جب آپ پوائنٹ لے کے آئیں گے وہاں سے آہ امانہ سے تو انہوں نے اس کا کمبائن سکیل سکیل فیکر کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ سکیل فیکر آپ نے اس میں انٹر کرنے اس سکیل فیکر جب آپ اس میں انٹر کریں گے تو ٹوٹل سٹیشن کو پتا چل جائے گا اگر وہ پانچسو میٹر کا ڈسٹنس مجر کرتی ہے تو اس پانچسو میٹر کو اس میں جو جو پانچسو میٹر میں جتنے میٹ design ہوں گے اس میں one is equal to one نہیں ہوگا ایک میٹر برابر ہوگا point nine nine seven eight five three two four five eight یعنی ایک میٹر برابر ہے اس فیکٹر کے تو وہ جو فیکٹر کا جو error ہوگا نا وہ اس میں انشاءاللہ نکل جائے گا اکثر غلطی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ سروے کر لیتے ہیں تو وہ سروے جو ہے اگر آپ سے پہلے کسی سرویر نے کیا ہوتا ہے یا کسی کوئی شیف سرویر کو سروے کرتا ہے تو سروے کرنے کے بعد وہ کمپنی چھوڑ جاتا ہے یا کسی اور سائیڈ میں وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اگر تو وہ اس کو اس چیز کا پتا ہے تو وہ سکیل فیکٹر کے کے ذریعے ہی وہ سروے کرے گا اور جو آدمی نیا اس کے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آدمی جس کو سکیل فیکٹر کا نہیں پتا یا جو کسی کے کام پہ کام کر رہا ہوتا ہے اسسٹنٹ سرویر ہے تو جب وہ ریسیکشن یا اورینٹیشن کو آڈنٹ کرے گا تو یہ جو error ہوگا تھا نا یہ اس کو ڈسٹرپ کرے گا کیونکہ آپ اگر ایک پوائنٹ کو ایک دفعہ میجر کرتے ہیں اور دو پوائنٹوں کو میجر کرنے کے بعد اپنا پر انسٹرن اٹھا گئے کہیں دوسری جگہ پہ لے کے جائیں تو آپ جب سیکشن یا اورینٹیشن کو آڈنٹ کریں گے تین چار پانچ میلی کا یہ جو بائی ڈیفالٹ error آ جاتا ہے دو تین میلی کا یہ دو تین میلی کا جو error ہوتا ہے یہ آپ کے temperature کا ہوتا ہے آپ کی setting کا ہوتا ہے لیکن جب آپ کا scale factor چینج ہوگا تو وہ error بڑھ جائے گا وہ error دو تین سنٹی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور total station کے اندر جتنی بھی total station آ رہی ہیں لائکہ ہے سوکیا ہے ٹھیک ہے trimble ہے نیکون ہے ابیجیو ٹیک ہے ان کی ایک tolerance value ہوتی ہے tolerance value سے مراد کہ اس program کے اندر جو program total station کے اندر use ہو رہا ہوتا ہے اس کی اس میں tolerance value ہوتی ہے اس tolerance value کا مراد یہ ہے کہ یہ جو جو program ہے یہ دو سنٹی یا ڈھائی سنٹی یا تیرہ میلی یا چودہ میلی کی value سے زیادہ کا جو error ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا اگر اس سے error بڑھ جائے گا تو وہ جناب علی آپ کو resection اگر کریں گے تو میسیج دے گا due to bad data ٹھیک ہے اگر آپ orientation میں coordinate کریں گے تو وہ وہ آپ کو یہ option نہیں دے گا وہ جو جتنا error ہوگا وہ آپ کو show کر دے گا اگر آپ نے scale factor یہاں پہ one کر دیا تو دو تین سنٹی اگر آپ کے دو پوائنٹ چار سو چار سو میٹر پہ دور ہیں تو آپ آپ کا دو تین سنٹی کا یہاں تو error یہاں سے نکل آئے گا ٹھیک ہے تین چار میلی کا آپ کا temperature کا ہو گیا دو تین میلی آپ نے set کرنے میں لگا دیا تو جب آپ resection کریں گے تو وہ پھر آپ کو option یہی دے گا due to bad data ٹھیک ہے اور بعض اوقات ایک مزہ کی بات یہ ہے بھی یہ بڑا اہم موضوع ہے اس کو میں clear کر دوں کوشش کرتا ہوں ویڈیو کافی لمبا ہو گیا اس کو clear کر دوں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ problem اکثر ہوتی ہے یہ جو جب اگر چیف سرویر مسری ہے یہاں کو سوری ہے یہاں کو فلسطینی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب پوائنٹ کو measure کرتے ہیں نا اگر آپ بالفرض فیلڈ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے میں مدسر ہوں میں انٹرویو کے لیے گیا ہوں جی میں سرویر ہوں جی ٹھیک ہے جی آ جائیں جی آپ یہ instrument ہے اس کو سیٹ کریں ڈسیکشن کریں یہ ٹھیک ہے اور انٹریچر میں قوارڈنٹ کریں سٹیک آؤٹ کریں تو انہوں نے کیا کیا تھا جو پوائنٹ انہوں نے control point لگائے ہوتے ہیں نا تو ان control point کا انہوں نے scale factor calculate کیا ہوتا ہے ہوتا نہیں بہرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے لیکن میں نے handle کر لیا تھا لیکن اکثر اوقات لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو وہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ جی یہ جی یہ جی instrument کو calibration کے لیے بھیجیں ٹھیک ہے تو پہلے وہ ان کو یہ جب instrument آپ کو set کر کے بولتے ہیں ریسیکشن کرو تو ریسیکشن کرنے سے پہلے آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ ان کا scale factor آپ نے calculate کیا ہوا ہے اگر وہ بولیں گے کہ یہاں calculate کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے وہ scale factor مجھے دے دو ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے اس وقت پوچھنا ہے پہلے آپ نے کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اتنی بریقی میں کوئی بھی نہیں جاتا لیکن جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا بڑے کام کے انٹرویو کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں وہ بہت نوٹ کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے tricky points ہوتے ہیں ان کو وہ بہت فالو کرتے ہیں تو آپ نے پہلے points کو measure کرنا ہے اگر آپ ریسیکشن کر رہے ہیں تو simple آپ confidence سے اس کو ریسیکشن کر رہے ہیں ریسیکشن کرنے کے بعد اگر آپ کا وہ بالکل zero zero آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آپ نے کام بھی صحیح کیا یہ point بھی صحیح لگے ہوئے ہیں total station میں بھی انہوں نے کوئی changes نہیں کی ہوئی اگر آپ کا point آپ کا error آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی problem ہے problem کا مطلب کیا کیونکہ ریسیکشن ریسیکشن میں کوئی surveyor نے کوئی چیز اپنے سر پر اٹھا کے نہیں لے کے جانی ہوتی ہے وہ simple کیا ہوتا ہے instrument کو set کرتا ہے bubble کرتا ہے bubble کرنے کے بعد وہ ریسیکشن میں جاتا ہے ریسیکشن میں inter first target inter second target بعد میں کلکولیٹ کرتا ہے اس میں تو کوئی کوئی problem نہیں ہے یعنی یہ کام جتنے بھی اگر آپ ایک ہزار surveyor لے کے آئیں تو وہ یہی کام کریں گے ٹھیک ہے اپنی machine کو set کریں گے bubble کریں گے bubble کرنے کے بعد وہ program کے اندر جائیں گے بیس setup میں جائیں گے اس کی اگر آپ اس نے level سے کام کرنا ہے تو اس کی height دے گا اگر height بغیر height کے کام کرنا تو simply اس کو zero zero کر کے اس کو coordinate دے گا ٹھیک ہے تو ریسیکشن میں inter first target point اور second target point اور calculate کر دے گا اس میں تو کوئی error نہیں آنا چاہیے mathematical اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی error آتا ہے تو پھر بھی جو error آتا ہے نا اس میں پھر انہوں نے یہ ڈرامے بازی کی ہوتی ہے کہ وہ scale factor کو change کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دو تین سنٹی کا وہ scale factor ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا وہ جو point ہوتے ہیں وہ چار سو میٹر پانچ سو میٹر دور ہوتے ہیں تو پھر وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے کیسے کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ جو دوسرا دوسرا total session ہے نا اس میں بتاؤں گا تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ scale factor ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ scale factor جو ہے نا یہی وہ ہوتا ہے آپ نے ان سے پہلے اگر آپ کا total session بالکل سیٹ ہو گیا تو آپ کا interview clear ہے آپ باقی چیزوں کی طرف بڑھیں orientation coordinate section کے بعد اگر آپ نے جس کے بھی apply کرنا ہے cad کے لیے اگر آپ یہاں پہ پھس جاتے ہیں تو پھر آپ نے ان سے پوچھنا ہے بھئی اس کا scale factor کیا ہے ٹھیک ہے وہ کہنے کہ یہ scale factor ہے تو وہ scale factor کو آپ نے اس پہ enter کرنا ہے اور اس میں enter کرنے کے بعد یہاں پہ نہیں رکھنا اس کے بعد جو prism کی value ہے جس جو prism آپ measure کر رہے ہیں اگر اس کی prism کی value بھی انہوں نے change کی ہوتی ہے وہاں پہ prism 30 mili کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور minus 30 mili کا اور یہاں پہ انہوں نے prism کی جو value ہوتی ہے وہ zero کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان سب کا جو error ہے نا وہ بھڑ calculate ہونے کے بعد آپ کے setup پہ پڑھتا ہے اگر آپ coordinate with orientation coordinate کر رہے ہیں اور اگر section کر رہے ہیں تو اس پہ یہ اس کا فرق پڑتا ہے بھی میرا سر میں بھی درد ہونے لگ پڑی ہے تو یہ بڑا لمبا موضوع ہو گیا تو اس کو آپ میں یہ جو کہ simulator window ہے تو میں اس one is equal to zero 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 ٹھیک ہے یہ by default رہنے دیتا ہوں یہ وہ scale factor ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کا یہ ہے station and coordinate system compute scale using یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے scale factor کس طرح calculate کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ station and coordinate system کر دیں گے نا تو map projection ہے height ppm ہے geometric ppm ہے یہ کچھ اس میں use ہوتا ہے gps میں اس کو آپ فیلحال رہ نہیں دیں ٹھیک ہے تو میں اس کو okay کرتا ہوں واپس جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ new job ہو گئی ابھی آپ نے جانا ہے view and edit data میں ٹھیک ہے تو اس میں وہ بتا رہا ہے جسے جیسے کہ اس کے نام سے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے view and edit data یعنی جو job آپ کی select ہوگی نا جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پہ job بناتا ہوں ھے نہیں میں ایک job بنائی تھی test کے نام سے میں اس کو open job کرتا ہوں choose working job اس سے اس کو موقع کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے میں نے یہ دیکھیں job میں نے select کر لیا ابھی میں اس پہ جاتا ہوں view and edit پہ ٹھیک ہے تو اس میں اصل میں جتنے اس jobs کے اندر جتنے points ہوں گے نا یہ ان کی detail آپ کو show کرے گا اگر آپ کے پاس point یہاں پہ ہیں تو وہ show کرے گا کہ وہ کون سے point ہے ان کے codes کے ہیں ان کی elevation کیا ان کی isting nothing کیا ہے اگر نہیں ہیں تو آپ یہاں سے اس کو add کر سکتے ہیں f2 سے آپ point add کریں گے مثال کے طور پر میں یہاں پہ اس پہ لکھتا ہوں point bm1 ٹھیک ہے اس کی isting میں دیتا ہوں ایک ہزار ایک ہزار ٹھیک ہے اس کی nothing میں دیتا ہوں ایک ہزار ٹھیک ہے اس کی elevation دیتا ہوں میں سو ٹھیک ہے میں اس کو ok کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں store کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا bm1 ہو گیا پھر میرا ایک اور point سے یہ bm2 اس نے by default کر دیا ٹھیک ہے تو میں اس کی isting دیتا ہوں اس کی isting جو ہے ایک ہزار اس کی جو nothing ہے وہ ایک ہزار پچاس ایک ہزار میں اس کی گیارہ سو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے elevation میں اس کی کر دیتا ہوں 99.52 ٹھیک ہے اور یہ اوپر آپ دیکھیں codes اگر آپ اس کو کوئی code دینا چاہتے ہیں تو یہ جو code میں نے آپ کو بتایا تھے پہلی ویڈیو میں کہ آپ یہاں پہ code create کر سکتے ہیں وہ code دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے image image سے مراد اگر آپ image پہ رہ کے یہاں پہ camera کریں گے تو وہ نہیں show ہوگا اگر آپ نے وہ اس کی تصویر کھینچی ہوگی تو وہ یہاں پہ بھی show ہو جائے گا تو میں اس کو by default اس کو یہی پہ رہتا ہوں اس کو میں store کرتا ہوں تو میرے پاس یہ دو points ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی یہ detail show کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بتا رہا ہے یہ وہی جو cat کچھ اٹو cat کی فائلوں کے بارے میں بتا رہا ہے areas images scan map ٹھیک ہے تو اس کو میں جابس میں جانے کے بعد یہ create control data ٹھیک ہے یہ create new points ہیں create new line ہیں create new arcs ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کافی لمبا ہو گیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا اوکے خدا حافظ اور میرے لئے دعا کریں اللہ پاک میرے علم اضافہ فرمائے اور میں آپ کے لئے ایسے ہی اچھے ویڈیو لے کے آتا رہوں اور اللہ میرے نصیب بیچے کرے اور آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کو اپنے حافظ